دوستو سواگت ہے آپ سبی حضات کا ہماری یوٹیوب حربل حید چینل میں میں گل سنوبر قاسمی آج ایک اور نیا ٹوپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں دوستو جو لوگ ہمارے چینل سے جڑے ہوئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ آگے بھی شیئر کرتے رہے تاکہ جو لوگ ہمارے چینل سے نہیں جڑے ہیں وہ بھی ہمارے چینل سے جڑتے رہے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کی مکمل لہبری کرتے رہیں گے اور ہمیشہ کے لئے انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے آپ کی مکمل لہبری کرتے رہیں گے تو دوستو آج میک اور بہت ہی بہت تین ٹوپک لے کر آئے ہیں جس کے لئے آپ لوگ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں اکثر و بیشتر دیکھنے میں آتا ہے کہ جو عورتیں حمل کے دوران رہتی ہیں ان کے پیٹ میں بہت زیادہ سوکنے لگتا ہے یا ایسے ہی جب بچہ پیدا ہونے کے بعد جو چالیس دن گزرتے ہیں تو ان میں بھی عورتیں بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں پیٹ ساپ نہیں ہوتا ہے پیٹ میں سوکتا ہے آٹھ آٹھ دس دس دن میں اور پچار چار پانچ پانچ دن میں ان کو قضاء حاجت کے لئے یعنی ٹویلیٹ میں جانا پڑتا ہے تو ایسے لوگوں کے لئے صرف یہ عورتوں کے لئے ہی نہیں ہے بلکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ٹویلیٹ کی حاجت نہیں ہوتی تین دن چار چار دن میں جاتے ہیں اور ایسے ہی بہت سے بچے ہوتے ہیں کہ بچوں کے پیٹ میں سوک جاتا ہے تو دوستو یہ قرصے ملین ہر ایک عمر کا آدمی اور ہر طرح کا آدمی اس کو استعمال کر سکتا ہے چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو ہر آدمی چاہے وہ بڑا ہو چاہے وہ جوان ہو بچہ ہو کتنی بھی عمر کا ہو سب اس کو استعمال کر سکتے ہیں بس استعمال کا طریقہ سب کا الگ الگ ہے اور دوستو میں نے بتلائی دیا کہ جن لوگوں کے پیٹ میں بہت زیادہ سوکتا ہو یعنی پیٹ میں بہت زیادہ قبضیت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے پیٹ میں سوک رہا ہو لیٹن کی صحیح سے نہیں آتی ہے قضاء حاجت کے لئے جاتے ہیں تو دو دو گھنٹے پندرہ پندرہ منٹ آدھے گھنٹے بیس منٹ قضاء حاجت کے لئے ٹویلیٹ میں بیٹھنا پڑتا ہے تو ایسے لوگوں کے لئے بہت بہترین چیز ہے کرس ملین یہ ہمدرد کمپنی کی آتی ہے آپ کے پیٹ میں کسی بھی طرح کی کمزوری آگئی ہو پیٹ میں بہت زیادہ گیس بن رہا ہو یا اسی طریقے سے آتوں میں خوشکی آگئی ہو تو ان لوگوں کے لئے بہت ہی لا جواب اور بہترین گول یہ ہے یہ کرس ملین یہ آپ کہیں سے بھی دیسی دعاو کا جو میڈیکل ہوتا ہے آپ کہیں سے بھی بڑی آسانی کے ساتھ آپ اس کو خرید سکتے ہیں اور پورے اول انڈیا میں آپ کو یہ بڑی آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے تو دوستو یہ کرس ملین جدید جو استعمال کرنے کا طریقہ رہے گا سب کا الگ الگ رہے گا بڑھوں کا الگ ہے جوان کا الگ ہے بچوں کا الگ ہے وہ بچوں کی عمر کے اعتوار سے الگ الگ طریقہ ہے تمام طریقہ آپ کو بتانے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیوز آپ کو آسانی کے ساتھ ملتی رہے تو چلیے دوستو آپ کو استعمال کا طریقہ بتلا دیتے ہیں کہ کتنی عمر سے کتنی عمر تک اس کو کتنی گولی لینے ہوتی ہے ویورز سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں ہمارے پاس جو یہ پیکٹ ہے اس کے اندر چار گولی ہے دو گولی ادھر اور دو گولی ادھر جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ دو سے تین گولی رات میں سوتے وقت دودھ سے یا پانی سے آپ ان کو کھلا سکتے ہیں اور یہ سولہ سال کی عمر سے لے کر ستر اسی نبس سال کی عمر تک دو سے تین گولی آپ بڑی آسانی کے ساتھ ان کو کھلا سکتے ہیں انشاءاللہ بہت ہی جلد ان کے پیٹ کو آرام لگے گا پیٹ بہت زیادہ ہلکہ ہونے لگے گا اور جو پیٹ میں سکتا ہے وہ بھی انشاءاللہ بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا اور جو حمل والی عورتیں ہوتی ہیں ان کو آپ دو گولی دینا دو گولی سے زیادہ ان کو نہیں دینا ہے روزانہ دو گولی رات میں سوتے وقت وہ لیتی رہے انشاءاللہ ان کا یہ بھی پیٹ کی پروبلم ٹھیک ہو جائے گی تو دوستو یہ پریگنینسی والی عورت کا ہو گیا اور بہت سی عورتیں جو جب بچہ پیدا ہونے کے بعد جب جچا بچہ ہوتے ہیں تو اس وقت پیٹ میں سکتا ہے آپ ان کو بھی دو گولی روزانہ دیجئے اور کبھی کبھی آپ ایسا کیجئے کہ دو دن کے بعد ایک دو دن کا گیپ کر کے پھر آپ کو دیجئے اس طریقے سے انشاءاللہ دے گے تو کسی بھی طریقے سے پیٹ میں نہیں سکے گا چاہے وہ کچھ بھی کھائے اور دوستو آپ بچوں کی استعمال کا طریقہ چلے دیکھیں اب اس کو بچے کس طرح استعمال کرتے ہیں کس کو استعمال کرانا ہے آپ کو جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کے پیٹ میں سکتا ہے قبض وغیرہ رہتا ہے دیکھیں یہ قبض کے علاوہ یہ نزلے کے لئے بھی بہت زیادہ مفید ہے آنک اور ناک اور جو کان کی بیماریاں ہوتی ہیں ان کے لئے بھی بہت زیادہ مفید ہے روزانہ آپ رات میں سوتے وقت جن کو آنک اور کان اور ناک کی کسی بھی طرح کی بیماری ہو اس میں بھی آپ روزانہ دو گولی سترہ سال سے لے کر ستر سال کے جو آدمی رہتے ہیں ان کو مردو یا عورت سب کو کھلا سکتے ہیں تو دوستو دیکھیں طریقہ استعمال تین سے چھ سال کی عمر تک کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو چوتھائی گولی دے لیے یعنی ایک گولی کا چوتھائی حصہ جو تین سے چھ سال تک کے بچے ہوتے ہیں جو تین سال سے کم عمر کے بچے ہوتے ہیں ان کو یہ نہیں کھلانی ہے چھ سال سے بارہ سال تک کی عمر کے بچے کو آپ آدھی سے ڈیڑھ تک یعنی ایک گولی ڈیڑھ گولی اور آدھی گولی دے سکتے ہیں یہ روزانہ رات میں ہی دینی ہے ایک ہی وقت لینی کافی رہے گی بڑی عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو تین گولی آپ رات میں سوتے وقت دو گولی تین گولی تک آپ ان کو دے سکتے ہیں اور گرم پانی سے بھی لے سکتے ہیں دودھ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں تو دوستو کیسی لگی آج کے ہماری ویڈیو آپ ہمیں کومنٹس بکس میں بتا سکتے ہیں ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیوز آپ کو آسانی کے ساتھ ملتی رہے آج کے لئے اتنا ہی کافی شکریہ جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ